السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ چوتھی مرتبہ شیخ رشید کی جانب سے حکومت وقت کی جانب سے مذاکرات کیے گئے اور آج وہ دن ہے منگل کا دن ہے کہ جس وقت تک حکومت نے ڈیڈ لائن مانگی تھی کہ ہمیں دو دن کا مزید وقت دیا جائے تاکہ ہم ان معاملات کو سیریس لے سکیں تحریک لبیک پاکستان نے حکمت عملی کا مظاہرہ کہتے ہوئے حکومت وقت کو دو دن کا وقت دیا اور آج وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے کچھ ہی وقت باقی ہے مگر حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے گئے مرزاکرات پر کسی طور پر عمل نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے پر امن لونگ مارچ جو کہ اسلام آباد کی جانب روا دوا ہیں اس کو روکنے کے لئے مزید رکابتیں پیدا کر دی گئی ہیں اور کسی بھی قیمت پر تحریک لبیک پاکستان کو اسلام آباد پہنچنے سے رکا جائے گا اور اس وقت جو ہے درنے کی تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر شیخ رشید حکومت وقت ہمارے ساتھ کیے گئے مذاکرات آج رات بارہ بجے سے پہلے پہلے پورے نہیں کرتے ان پر عمل درامت نہیں کرتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ معایدہ کیا ہوا ہے اگر یہ ہمارے ساتھ جو کیے گئے معایدے پر انہوں نے عمل نہ کیا تو پھر ہمارا یہ لونگ مارچ عظیم الشان انشاءاللہ اسلام آباد کی جانب اپنے سفر کی طرف دوبارہ سے روان دوان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کارکنان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے سے کسی بھی قسم کی رکاوتوں سے اور کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹنے والے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حکومت وقت کو ہوش کے ناکھن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عام عوام سے عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ تحریک اللہ بیگ پاکستان کے لونگ مارچ میں ضرور شرکت فرمائے